اگر آپ لوگ ہیئر فال کا شکار ہیں اور آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ آپ لوگ کے بال دوبارہ سے گروہ ہو سکتے ہیں انین کے ساتھ تو یہ ویڈیو سے فرس ایف آپ لوگ کے لیے ہے السلام علیکم ایفریون بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں نے یہ ویڈیو خاص اور بے ریکارڈ کی ہے یہ پروڈکٹ استعمال کرنے کے بعد تو اس ویڈیو کو بالکل آنسٹ ریویو سمجھئے گا آپ لوگ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک برینڈ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے یہ ایک پاکستانی برینڈ ہے اس کا نام ہے سلکا مین اور یہ اس کا آنین ہیئر آئل ہے اور یہ اس کا آنین شیمپو ہے اچھا چلتن پیور کا بھی آنین ہیئر آئل آتا ہے مگر مجھے اور کسی برینڈ کا نہیں پتا آنین ہیئر آئل آتا ہے کہ نہیں آتا چلتن پیور کا بھی ہیئر آئل میں نہیں یوز کیا وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو جو اس کے کمبینیشن کے اثرات بتاؤں گی جو آپ جب آپ اس کے onion hair oil اور اس onion شیمپو کو ایک ساتھ use کریں گے تو آپ کے بالوں میں جو فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کو کسی اور پروڈکٹ میں نہیں ملے گا سب سے پہلے ہم ریویو کر لیتے ہیں اس onion hair oil کا کیونکہ پہلے oil ہی لگتا ہے اس لیے ہمیں پہلے oil کا ہی ریویو کرنا چاہیے تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلکا من کا برینڈ لوگو ہے سلکا من hair oil ہے اس کی ویب سائٹ بھی ہے آپ اس کی ویب سائٹ پر جا کے اس کی اور پروڈکٹ کے بارے میں بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اچھا یہ hair growth oil ہے اس کے اندر بہت سارے pure oils mix ہیں اور black seed ہے بسکلی گھر میں بھی ہم onion hair oil بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں مگر اس میں بیلنس ہم برگرار نہیں رکھ سکتے کہ onion زیادہ جل جاتی ہے کبھی کم جلتی ہے کبھی quantity کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب onion hair oil صحیح بن جاتا ہے تو ہمارے بالوں میں افیکٹ اچھا ہاتا ہے جب صحیح نہیں بنتا تو ہمارے بال جو ہے وہ اس کے صحیح افیکٹ نہیں کر سکتے اس کے benefits یہ دیکھ سکتے ہیں result guaranteed ہیں ان لوگوں کا اور اس میں سب سے زیادہ beneficial بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی silicon oil شامل نہیں ہے کوئی mineral oil شامل نہیں ہے کوئی color اس میں added نہیں ہے جس سے اس کا benefit ہوتا ہے پیرابین اس کے اندر نہیں ہے یہ اینڈی ڈینڈروف اور ڈرائنیس کے لئے ہے اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں onion ویسے بھی بہت beneficial ہوتا ہے یہ ری گروئنگ کے لئے کیونکہ onion میں سلفر ہوتا ہے اور سلفر بالوں کو دوبارہ گروہ کرنے میں help کرتا ہے بالوں کو سوفٹ کرتا ہے جو آپ کے hair follicles ہیں انہیں stimulate کرتا ہے جس کی مدد سے آپ کے بال میں وہ دوبارہ گروہ کرنے لگتے ہیں مشہور ہے یہ بات اور scientifically proven بھی ہے کہ آپ کے ایک follicle سے ساتھ بال نکل سکتے ہیں تو جن کے hair oil کم ہوتا ہے جن کے hair growth کم ہوتا ہے تو ان کے ایک ایک follicle سے ایک دو تین یا چار بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ بال نہیں نکلے ہوتے ہیں تو اچھے hair oil use کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اچھا hair oil use کرتے ہیں تو جو آپ کے follicles ہیں وہ سٹیمیلیٹ ہو جاتے ہیں اور سٹیمیلیٹ ہونے کے بعد آپ کے follicles جو ہیں وہ زیادہ hair grow کرتے ہیں تو یہ scientifically proven بات ہے کہ اگر آپ اچھے چیزیں استعمال کریں گے اچھے سرپ کریں گے مساج کریں گے use کریں گے تو آپ کے بال اگیں گے یہ بالکل بینیفٹ آپ کو دیتا ہے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی زبردست ہی اس کی پیکیجنگ ہے یہ اس کی بہت زبردستی پرپر کلر کی بوٹل ہے اس میں onion بنی ہوئی ہے جس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ onion hair oil ہے اس کے box کے اوپر اس کے سارے benefits لکھے ہیں اور اس کے اندر اس کے بالوں کے اوپر استعمال کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے اور اس میں جو جو اجزہ شامل ہیں یعنی اس میں پیاز کا تیل شامل ہے کلونجی کا تیل شامل ہے تل کا تیل شامل ہے بادام کا تیل شامل ہے اور وائٹومین E شامل ہے وہ سب اس میں مینشن ہے بوٹل جو ہوتی ہے وہ یہ فلپ کیپ کے ساتھ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا سٹوپر ہوتا ہے تاکہ جب یہ آئے تو اس میں اس طرح سے بھی تیلز آیا نہیں ہو یہاں پہ سٹوپر لگاوہ ہوتا ہے وہ میں نے نکال دیا ہے اور یہ میری سیکنڈ بوٹل ہے آپ بولیں گے تو پوری پڑی بھی اور ریویو دے رہی ہے تو میں بتا دوں یہ میری سیکنڈ بوٹل ہے اس پرڈک کی اور میں ہمیشہ ایک پوری بوٹل لیوز کرنے کے بعد ہی ریویو کرتی ہوں تاکہ میں آپ کو اس کا اچھا سا ریویو دے سکوں اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوائل بڑے زبدس سے لائٹ پنکش کلر کا ہے اور ٹرانسپیرنٹ آئل ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے لئے بہت زیادہ علا بلا شامل نہیں کیا گیا ہے اور میں آپ کو آئل کی کنسسٹنسی بھی دکھاؤں گی 100ml کی یہ بوٹل ہے اور بہت زبدسی بوٹل ہے اس آئل کے بہت سارے بینیفٹس ہیں میں نے جب یوز کرنا ہے اس کے بعد کیونکہ میں ساتھ میں اور آئل بھی ہوتی ہوں لیکن جب آپ ایک آئل یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد اس آئل کا بینیفٹ آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہے خاص طور پر اس آئل کا یہ بینیفٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کلیر یہ آئل ہے بلکل لائٹ پنکش تا ہے جس طرح سے گر رہا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ منرل آئل کتا ہی اس طرح کسی نہیں گرتا منرل آئل کی میں نے آپ کو پہلے بھی جو آپ میری ہر بیون کی ویڈیو دیکھیں گے منرل آئل نہ اس طرح سے بلیند ہوتا ہے نہ اس طرح سے دکھتا ہے نہ اس طرح کی ہنٹ چھوڑتا ہے یہ جب کھک آئل ہوتے ہیں جو ہم نارملی آئلز کرتے ہیں اس سے یہ ہوتے ہیں منرل آئل لگانے کے بعد 2-3 منٹس ہوا میں اڑ جاتا ہے آپ کی سکن کے اوپر ایک شین سی چمک چھوڑ کے یہ منرل آئل بلکل بھی نہیں ہے یہ پروو ہے اس بات کا اس آئل کو بالو میں لگانے کا طریق ہے یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا کسی بول میں نکالیں اس میں ایڈونٹ نو نہیں لکھا آئی گا لیکن ہم ہمیشہ آئلز ہی ٹپ کر لگا جسی میکرو ویو میں اوئل وارمر میں یا ایک پلیٹ ایک بول سٹیل کا لے کر چولے پر گرم کر لیں اور گرم کرنے کے بعد اس کو بند کریں کیونکہ ہم اوئلز کو پکا لیتے ہیں اوئلز کے مولیکوس ہو جاتے ہیں پکانا نہیں چاہیے جب آپ نے گرم کر لیا اس کے بعد آپ نے چولے بند کر دیا اس کے بعد آپ نے اس گرم پیالے میں جتنا پیالے اس کی قوانٹیٹی نکالیں اور اس اوئل کو اپنے بالوں میں مساج کریں ہلکا ہلکا گرم اوئل ہوتا ہے بڑا زبردست مساج کرتا ہے سکون دیتا ہے اپنے نہانے سے پہلے یا رات کو سونے سے پہلے اپنے بالوں میں لگا لینا ہے پانس سے دس منٹ تک ٹائم دیں اپنے بالوں کو مساج کریں اس کے بعد آپ سو جائیں اپنے بالوں کو نیکس مارننگ میں اگر آپ نے دل میں لگایا ہے تو دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد اپنا حالیں رہاتے ہی وقت آپ شیمپو یا آپ کے باس شیمپو میں اس شیمپو کے بھی بینیفٹس آپ کو بتاتی ہوں اس سے لگانے سے آپ کے بال ریگرو ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں آپ کے بال سوفٹ ہو جاتے ہیں شائن آجاتی ہے فریس ختم ہو جاتی ہے بہت ہوتا ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اور بہت سار اس کے بینیفٹس ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کلر یوز کر رہے ہیں مطلب میں پہلے کلر کرتی تھی تو مجھا جلدی ہلدی ڈائے کرنا پڑتا تھا مگر جب سے میں یہ ڈائے کر رہی ہیں میرے ڈائے کرنے کے ڈیوریشن میں اضافہ ہو گیا کیونکہ یہ strip off نہیں کرتا extra grease اور strip off نہیں کرتا extra ڈائے نہیں کرتا normal oils ہوتے ہیں کبھی ہم جب شیمپو کر لیتے تو بال کبھی زیادہ ڈائے لگنے لگتے اس سے ایسا نہیں ہوتا بالوں میں مویسچر آجاتا ہے تو میں ضرور آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گی اس کے ساتھ شیمپو اس کے ساتھ پیکجنگ پہ بات کر لیتے ہیں بڑی پیاری سی پیکجنگ آپ دیکھ سکتے ہیں پریمیم پیکجنگ ہے وائٹ کلر کی بوٹل ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے اس میں کون کون سے انگریڈینٹس شامل ہیں وہ ہر چیز اس میں مینشن ہوئی ہے یہاں پہ اس کے انگریڈینٹس اس میں اس میں اجتے ہیں اس میں لانولین ایڈینٹس اور اس کے اندر وہ پہر بنبھی ہے اس کے لئے اس کے اندر ہیں اجازت سے ہوتے ہیں چیز اس کے اندر ہیں اکر ہم اپن شیزیں بہن شیل کر رہے ہیں جو بہن چاہیے اور مجدیاں لیکن اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس کو یوز کرنے کے بعد جن جن کا بھی فریز ہے 100% میری گارنٹی ہے اس کو پرچیس کریں اگر آپ کا فریز نہ جائے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں آپ کو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو یوز کرنے کے بعد فریز نہ جائیں میرا پوسٹ جیلیوری فریز تھا بہت برا فریز تھا بہت برا فریز تھا لیکن میرا فریز اس کو یوز کرنے کے بعد لیٹرلی وینش ہو گیا میرا پوسٹ جیلیوری بہت بیٹران سکتا ہی ہے اس کو بھی کرنے کے بعد لیٹرلی بہت 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 اور اس شیمپو کا کلر دکھا دیتی ہوں بہت ہی خوبصورت کلر ہے یہ آیا یہ دیکھیں اتنا زبددست بہت مائل سی فرگرنس ہے اس شیمپو میں اور اس کے ہر اوائل میں بہت مائل سی فرگرنس ہے اچھا آپ کے بالوں میں لگانے کے بعد ان کی سمیل نہیں آتی ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے ان کی کوئی چیز کی ہوئی ہے پیکچنگ بہت پریمیم ہے اور اس میں کوئی پریزرویٹیوز ایسے ایڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کو زیادہ نقصان ہو سکیں اچھا اس کو لگانے کے بعد آپ کے بال جو ہیں جو کلر ڈائمیج ہوتا ہے اس سے بھی پروٹیکٹ ہو جائیں گے اور آپ کو ڈائے کرنے کے ڈیوریشن میں اضافہ ہوگا مطلب آپ جلدی ڈائے کر رہے ہیں اگر تو آپ کے ڈائے لگانے کے ڈیوریشن بڑھ جائے گی اور آپ کے بالوں کی گروت میں اضافہ ہوگا آپ کے بال نمبے ہونا سٹارڈ ہو جائیں گے آپ کے بال ری گرو ہونا سٹارڈ ہو جائیں گے اور اس کی ایک خاص بات ہے جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں مجھے وہ بات اس کی محسوس ہوئی ہے میرے بال اسکیلپ سے بہت گریسی ہو جاتے تھے میں کوئی بھی شیمپو یوز کرتی تھی بال نیچے سے اوڑے اوڑے ہو رہے ہیں لیکن اسکیلپ سے گریسی ہیں اس شیمپو سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں میں جو اوریجنل گریس ہوتا ہے وہ پورا سٹرپ آف نہیں کرتا یہ شیمپو جبکہ یہ شیمپو کیا کرتا ہے جو آپ کے بالوں کا گریس ہے اس کو لیس گریسی کر کے آپ کے ہیئر شیفٹ میں آپ کے بالوں کی خال کے اندر آپ کی سکیلپ کے اندر لک کر دیتا ہے اس سے ہوتا ہی ہے کہ آپ کے بال جو گریسی نہیں لگتے بلکہ شائنی لگتے ہیں اس گریس کو بینیفیشل کر دیتا ہے آپ کے بالوں کے لئے کیونکہ ہمارے بالوں میں آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی مقتار میں گریس ضروری ہے ہلکا سا اس کے جو نیچرل آئلز ہیں وہ ہونے چاہیے ہیں تو ہمارے بال ڈرائی ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بینیفیشل بات ہے جو میں نے کسی اور شیمپو میں نہیں دیکھی ہے وہ اس شیمپو میں ہے آپ کے بالوں کے نیچرل گریس کو یہ لیس گریسی کر کے آپ کے بالوں کے شیفٹ میں یعنی خال کے اندر لک کر دیتا ہے جس سے آپ کے بال شائنی رہتے ہیں مویسٹرائز رہتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں سلکی رہتے ہیں اور گریسی بھی نہیں ہوتے تو یہ واقعی میں ہوتا ہے میں نے ایکسپیئرینس کیا ہے اگر آپ کو ایکسپیئرینس کریں تو آپ کو یہ شیمپو خریدنا پڑے گا اس کے لینک میں میں ایڈ کر دوں گی ان دونوں پروڈکس کا ہنین اہیر آئل اور ہنین شیمپو کا آپ لوگ پلیس ضرور جا کے دیکھئے پرچیس کیجئے اگر آپ لوگ پہلے سے یہ یوز کر رہے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر میں نے شیمپو کی جو ایک خاص بات بتائیے آپ نے کسی اور شیمپو میں یہ خاص بات سنی دیکھی یا ایکسپیئرینس کی ہے تو وہ بھی میرے ساتھ شیئر کی جگہ میں وہ ٹرائے ضرور کرنا چاہوں گی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ڈو گیو اٹھمز اپ ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ